ودہ اللہ مسلمان کہتے ہیں تم سارے جھوٹے ہوں ہم حقیقت کے علم بردار ہیں کیونکہ کلو حضب میں مال دیں فارحون ہر بندہ اپنے مال پہ راضی ہے آقل با اقل خدراز نازدو مجنوب جنون کلو حضب میں مال دیں فارحون میں جلدی جلدی کیوں پڑھ رہا ہوں ازان کی آواز میرے کانوں میں پڑھ رہی ہے اور کربلا والوں کا ہمیں سبق یہ ہے کہ جب نماز کا وقت فضیلت داخل ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے نماز کو وقت فضیلت پہ پڑھنا چاہیے کہ پروفیسر صحب راض ہے کہ پونہ گھنٹہ میں میلز پڑھوں گا تو اس کے بعد سوالوں کے جواب دوں گا اب ٹیم ایسا ہو گیا ہے ادھر آواز آ رہی ہے ہی اللہ خیر اللہ ہی اللہ الصلاة آؤ نماز کی طرف تو انشاءاللہ چند منٹ کی تاخیر خدا قبول کرے گا زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مہم کو اہم پہ قربان کر دیا جائے بے شک اختلافات ہیں اور یہ رہیں گے لیکن ان کے حل کرنے کا طریقہ جو آج کل ہے کہ بلون بندو کے چلائی جائیں مخالف کو قتل کیا جائے تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ تشدد ایک مسئلے کو حل کرنے کی بجائے کئی مسائل کو جنم دیتا ہے مسائل اگر حل ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے قرآن سے یا پیغمبر خاتم کے فرمان سے یا عقل سلیم کے سوچنے سے تو لہٰذا اسلام یہ کہتا ہے اسلام امن کا دین ہے اسلام آشتی کا دین ہے اسلام خوت کا دین ہے اسلام تحمل کا دین ہے اسلام رواداری کا دین ہے اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پورے اسلامی تعلیمات کا لب لباب اور نچوڑ اور خلوصہ ایک جملے میں بیان کرو تمہیں بلا خوف رد فریقین کے ذمہ دار اہل علم کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ تمام اسلامی مال تعلیمات و فرمودات و ارشادات و مشمولات سب کا لب لباب ایک جملہ ہے کہ خود جیو اور دوسروں کو جیننے کا حق دو لہٰذا لوگ سارے اپنے بڑے بذائب اور دینوں کی صداقت گندرورہ پیٹتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دین کون سا برحق ہے تو میرے دوستو میرے عزیزو اور بزرگو بڑے بڑے تجربات کے بعد بڑے بڑی تحریرات کے بعد بڑی بڑی تحقیقات کو تدقیقات کے بعد دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اگر یہ معلوم کرنے کون سا دین سچا ہے اور کون سا جھوٹا تو دنیا نے تین میار پیش کی ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ اس دین اور مذہب کے اصول و فرو کو دیکھو جن کو عقل سلیم قبول کرے وہ سچا ہے جو عقل سلیم کے خلاف نظر آئے وہ جھوٹا ہے دوسرا میار فطرت انسانی فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناس علیہ کسی بھی دین کو پرکھنا ہو تقابل کرنا ہو اس کے اصول و فرو کو کمانین فطرت پر پرکھو اور تولو اگر وہ آئین فطرت کے مطابق ہے وہ سچا ہے اگر فطرت سے ٹگرا جاتا ہے تو وہ خالے کے فطرت کا بنایا ہوا دین نہیں ہے اور تیسرا میار یہ ہے کہ جتنے مذہب ان کی تحید کو دیکھو کہ وہ اپنے خدا کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں کیا نظریہ رکھتے ہیں کیا اندیہ رکھتے ہیں جس کی توہی سب سے بلند و بالا نظر آئے سمجھ لو کہ سارا سب مذہب سے اور سارے دینوں سے سچا دین وہی ہے تو میرے دوستوں میں بگام فخر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان تینوں موازین پہ اگر پرکھا جائے اور تولا جائے تو دین اسلام ہی برحق دین نظر آتا ہے اندین انداللہ الاسلام کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین بنانے والا خدا ہے نبی دین نہیں بناتے ولی نہیں بناتے امام نہیں بناتے دین بنانے والا اللہ ہے جو مالک یوم الدین ہے لہذا دین بنانا اللہ کا کام جو دین اللہ بنا دے اس دین کو بے کم و کاس بغیر کسی کمی بیشی کے منو ان پبلک تک پہنچانا یہ ہوتا ہے نبی و رسول کا کام جب اللہ دین بنا دے نبی و رسول پہنچا دے اور نبی اپنا کام کر کے دنیا سے تشریف لے جائے جو نبی کا وسیع ہوتا ہے جو اس کا جانشین ہوتا ہے جو قائم مقام ہوتا ہے اس کا کام آگے دین پھیلانا بھی ہے تے مشکل وقت آنے پر سب کچھ قربان کر کے دین بچانا بھی ہے لہذا اب آؤ عقل کے لحاظے دیکھا جائے تو بھی بحمد اللہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں میں نے اپنی بعض کذابوں میں بقدر استعتاد اور بقدر گنجیش اس پر بیس کی ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا عقیدہ کوئی ایسا عمل کوئی ایسی تعلیم نہیں جس کو عقل سلیم قبول نہ کرتی ہو اور پھر اگر قانون فطرت کو دیکھا جائے جو فطرت کہتی ہے وہی اسلام کہتے ہیں جو اسلام کہتے ہیں وہی انسان کی فطرت کہتی ہے اور فطرت سب کی ایک ہوتی ہے اگر اس پر زنگال نہ چڑ جائے کوئی عرب ہے کوئی عجم ہے کوئی شاہ ہے کوئی غدا ہے کوئی عالم ہے کوئی جائل ہے کوئی نیک ہے کوئی بد ہے فطرت ہر انسان کی ایک ہوتی ہے لہذا اسلام دین فطرت بھی ہے اور اگر توحید کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میں بلا خوف رد کہہ سکتا ہوں میں نے بحمد اللہ تقابلی مطالعہ کیا ہے عالمی مذہب کی کتابوں کو پڑھا ہے پرکھا ہے سمجھا ہے سوچا ہے میں علا وجہ البصیرت یہ کہہ سکتا ہوں جیسی خالص توحید اسلام اور قرآن نے پیش کی ہے عدیانِ عالم میں قیامت تک ڈھونڈو گے تو اس کی مثال نظر نہیں آئے گی صرف یہ نہیں کہ ہمارا پروردگار قینات کا خالق قینات کا مالک قینات کا پالک صرف یہ نہیں کہ وہ ذات میں ایک ہے بلکہ میں عرض کروں گا اسلام کے اگر حقائق کو دیکھا جائے اگر محمد و آل محمد کے فرمائشات کو دیکھا جائے پیغمبر کے صوبت جافتہ حضرات کے کلام میں دکت نظر سے کام لیا جائے تو مانا پڑتے تحوید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک خالق اکبر کو چار چیزوں میں واحد و یکتہ نہ مانا جائے اللہ ذات میں واحد ہے یعنی وہ ہے واجب الوجود وہ ازل سے ہے اور ابتک رہے گا وہ ایسا اول ہے کہ جس کی ابتدا کوئی نہیں وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں لا ابتدا لی اولیت و لا انتہا لی آخریت وہ ایسا پہلا ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں وہ ایسا آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں میرے دوستو وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا موت تو بجائے خود اس کو نید نہیں آتی نید کیا آئے گی اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی آیت القرصی عموماً مسلمان نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الہی القیوم لا تاخذہو سے نہ تم ولا نوم اللہ وہ ہے کہ جس کو نیند تو بجائے خود کا بھی اونگ بھی نہیں آتی ذات تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ایک مرد بحضرت موسیٰ نے قوم کے کہنے پر اللہ سے پوچھ لیا تھا یا اللہ تو کبھی سوتا بھی ہے یہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے اللہ نے فرمایا تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دو آب خورے لے مٹی کے پیالے ان میں پانی بھر لے دونوں ہاتھوں پہ رکھ لے خیال کرنا پیالے ٹکرانا جائیں تے پانی زمین پہ نہ بہ جائے اللہ کے نبی نے تعمیل حکم کرتے ہوئے فوراں دو پیالے لیے ان میں پانی بھرہ ہتھیلیوں پہ رکھے تھکا ہوا نبی تبلیہ کر کر کے تھکا ماندہ نبی معلوم ہوتا ہے گرمیوں کا موسم تھا خالق نے ٹھنڈی ہوا کو حکم یا ذرا چال جو ہوا کے جھونکے لگے تے حضرت موسیٰ کو اونگ آئی پیالے ٹکرانا گئے اور ٹکرانا کے چکنا چور ہو گئے تے پانی زمین پہ بہ گیا اس وقت آنکھ کھلی چھونکے اوہو اللہ نے تو کہا تھا پیالے ٹکرانا جائیں تے پانی بہ نہ جائے اللہ نے آواز دی اوہ موسیٰ تیرے سوال کا جواب میں نے تمہیں دے دیا ہے میں نے صرف دو پیالے تیرے حوالے کیے تھے اور کہا تھا خیال کرنا ٹکرانا جائیں پانی زمین پہ نہ بہ جائے تجھے اونگ آ گئی پیالے ٹکرانا گئے پانی بہ گیا تو ہی بتا اگر تیرا پروردگار بھی سو جاتا تو یہ اجرام سماوی اور دیابس میں ٹکرانا کے عالم برباد نہ ہو جاتا لا تاخذہو سے نہ تم ولا نوم وہ وہ ہستی ہے کہ جس کو نہ نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اور ہم کام کرتے ہیں کوئی آٹھ گھنٹے کوئی دس گھنٹے کوئی کام کوئی بیش پھر جب تک آٹھ نو گھنٹے آرام نہ کر لیں پھر طبیعت آگے کام کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتی وہ عزل سے ہے اور اب تک رہے گا نظام کائنات چلا رہا ہے لیکن خود فرماتے ولا یعودہو حفظہما وہوالعلی العظیم یہ نظام قدرت کا چلانا یہ کائنات کی